موسیقی 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 لکہ آدھیا 8 کو دیکھئے آدھیا 8 وچن 11 سے آگے درشتانت کا ارث یہ ہے اس نے پہلے کچھ وچنوں میں اس درشتانت کو بتایا ہے اب اس کا ارث بتاتا ہے درشتانت کا ارث یہ ہے بیج پر میشور کا وچن ہے وہی درشتانت ہے لوکا کے شبدوں میں مارک کناری کے وی ہیں جنہوں نے سنا تب شیطان آ کر ان کے من میں سے وچن اٹھا لی جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وشواس کر کے ادھار پائے یہ مرکس میں نہیں تھا یہاں بتایا گیا کہ جیسے ہی کوئی ویکتی وچن سنتا ہے شیطان تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی کسی طرح سے ان میں کوئی وچن چلے جائے کہ وہ اسے لے لے اور پھر وہ ادھار پرابت کر لے وہ تو ادھار میں اتنا وشواس کرتا ہے شیطان ادھار میں وشواس کرتا ہے اتنا کہ یہ سچ میں آپ کو بچائیگا اس کی پریشانیوں سے آپ کو بچائیگا اس کے بندھن سے آپ کو بچائیگا یہ وشواس کرتا ہے اور اس لیے وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح کہ ادھار آپ کے لئے بہت ہی مشکل کر دے کہ جب جیسے ہی آپ یہ وچن سنتے ہیں تورنت وہ وچن لے جانے کے لئے آتا ہے کیا آپ نے مشکل لوگوں کو دیکھا ہے جانتے ہیں جیسے انہیں سو سمچار بتائے تو ادھار پانا نہیں چاہتے ہیں وہ کبھی اس سے کوئی سمبند نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں کوئی لاب نہیں ان کے لئے پراتھنا کیجئے آپ کو توڑنے ہوگی یہ دشتاتما کے بندھن یہ جھوٹ جو بنایا گیا ہے اسے آپ کو توڑنا ہوگا اور پرمیشور کو آپ کو یہ سب کچھ دینا ہوگا یہ سوابھاویک روپ میں ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے ویواد کے دوارہ اس لئے میں کبھی کسی کے ساتھ میں کوئی ویواد نہیں کرتا ویواد کو ایسی چھوڑ دے جانتے ہیں ویواد نہیں چاہتا میں بس وہی بتانا چاہتا ہوں جو میں نے سنا جو میں نے دیکھا اور سواد لیا ہے اور جانتا ہوں بس یہی وشواس نہیں کرتے ٹھیک ہے میں وشواس کرتا ہوں جانتے ہیں یہ سچائی ہے بحث کا اپیوگ نہیں ہے پھر آگے سنیئے چٹان پر کے وے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو آنند سے وچن کو گرہنٹو کرتے ہیں پرنتو جڑنا پکڑنے سے وہ تھوڑی دیر تک وشواس رکھتے ہیں اور پریقشا کے سمیں بہک جاتی ہیں پریقشا کے سمیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں ایک انواد کہتا ہے پیچھے جانے والے ویکتی دیکھیں ہیں یہ پیچھے جانے والا ویکتی جو پیچھے چلی جانے والا ویکتی کون ہوتا ہے پیچھے جانے والا ویکتی تو وہ ہے جو وچن کو سویکار کرتا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے کچھ پرینام لاتا ہے اُدھار لے کر آتا ہے اُس نے ییشو پر وشواس کیا اب وہ کیا کرتا ہے وہ واپس جاتا ہے گر جاتا ہے پیچھے مڑتا ہے کس کارن وہ پیچھے مڑتا ہے تھوڑی سی پریشانی جو وہاں پر آئی تھی کوئی ستاو یا فیر کوئی پرکشا تھی پرکشا کے سمیے سنکٹ کے سمیے میں وہ پیچھے مڑ جاتا ہے سامانی روپ میں ایسے ہوتا ہے دیکھئے وہ چرچ میں جاتا ہے لگ بھگ پچھلے چھے مینے سے نیمیت روپ میں جاتا ہے پہلے کبھی نہیں گیا تھا اب چرچ جاتا ہے اور نوکری چلی جاتی تورنٹ شیطان وہاں پر آ جاتا ہے کسی اور کے آنے کے پہلے شیطان وہاں پر ہے کیونکہ وہ خوش ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے نوکری چلی جانا تو سنسار میں ہمیشہ ہوتا ہے شیطان تورنٹ آ کر کہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا تم نے ایشو پر وشواس کیا اور تمہاری نوکری چلی گئی لیکن یدی شیطان کی نہ سن کر وچن پر کھڑے رہے اور اگلے رویوار کو چرچ میں آئے تو آپ مجھے کہتے ہوئے سنیں گے کہ پرمیشور آپ کو بہتر نوکری دے گا وہ یہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا شیطان آپ کو یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی کیونکہ آپ مجھ سے کیول یہاں پر یہی سنیں گے یا میں آپ سے کہوں گا خیر یہاں پر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی نوکری چلے گئے اور کچھ سمیں تک کچھ بھی نہیں کیا لگ بھگ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے لیکن بعد میں ویعپار شروع کیا اور ابھی کروڑوں کا ویعپار ہو گیا ہے سائیکڑوں لوگ ان کے لئے کام کر رہی ہیں یہ دوسرے کو نوکری دیتے ہیں کتنا اچھا ہوگا کہ آپ کی نوکری چلے جائے اور آپ دوسرے سائیکڑوں لوگوں کو نوکری دینے والے ہو جائے پربو جیون میں بہت سے مہان کام کرے گا اور اسے کیول آپ چرچ میں سنیں گے اسے باہر کہیں نہیں سنیں گے آپ شیطان سے یہ بات نہیں سنیں گے شیطان تو بس یہی کہے گا تم اس چرچ میں گئے تھے سائیم چلو درائی سے تم نے وہ سندیش سنا اب دیکھو کیا ہو گیا ہے تمہارے پاس جو تھا اسے بھی تم نے کھو دیا ہے دیکھو کچھ لوگ میری اور دیکھ کر کہہ رہے ہیں انہیں کیسے پتا کہ شیطان نے مجھ سے کیا کہا یہ یہاں پر ہے یہ یہاں پر مجھے بتاتا ہے کہ شیطان کیا کہتا ہے میں نے اسے یہاں پر پڑھا ہے یعنی دیکھئے کچھ لوگ تو کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ میں کسی کا من پڑھنے والا وقتی ہوں کچھ لوگ سبح کے بعد آ کر کہتے آپ نے بالکل میرے بار میں کہا میں کہہ تو میں آپ کو جانتا بھی نہیں تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں یدی میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی سمسیہ جانتا ہوں تو میں بہت ہی سٹیک ہوتا ہوں کہ اس کے بارے میں بالکل بات نہ کروں کیونکہ کیوں ایسے بات کریں وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ شیطان وہاں پر ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بتاتے چلے جائے وہ ہر ایک موقع میں وہاں پر جھوٹ کو فیلاتا ہے جیون میں کچھ برا ہوتا ہے ترنت ہی آ کر کہتا ہے یہ پرمیشور نے کیا پرمیشور نے ایسا کیا اور جانتے ہو کچھ کام نہیں کرتا ہے کچھ نہیں بس یہی ہے تم ختم ہو گئے چلے گئے ہو لوگ اس میں ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں اب اسے سنیے اور جو جھاڑیوں میں گرہ یہ تیسری طرح کے ہیں اور جو جھاڑیوں میں گرہ یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں جو سنتے ہیں جو آگے چل کر چنتہ اور دھن اور جیون کے سکھ ویلاس میں فز جاتے ہیں اور ان کا فل نہیں پکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ شروع ہوتا ہے لیکن صدھتہ کی اور نہیں پہنچتا اس کا مطلب ان کا پورا پرینام نہیں ملتا کیونکہ ان کا دھیان جو ہے بھٹک جاتا ہے یا وہ آکرشت ہو جاتے ہیں چنتہ سے یعنی پرواہ اور دھن یعنی دھن کا دھوکہ جو کی مرکوس کہتا ہے اور اس جیون کے سکھ ویلاس کے کارن ہاں کسی بات کی بارے میں آپ پرواہ کرتے ہیں تو یہ گلت نہیں ہے لیکن چنتہ کرنا گلت ہے ٹھیک ہے اور یہ دھن رکھنا گلت نہیں ہے اگر دھن رکھنا گلت ہے تو پرمیشور گلت ہے وہ بہت دھنی ہے اس کے کمپاؤن والے ایسے ہیں جو ہر طرح کے بہوملے پتھر سے بنی ہیں اور اس کے گھر میں سونے کی سڑکی ہیں اس کے شہر میں اور موتیوں کے فاتک اور یہ سب وہ بہت ہی دھنی اور امیر ہے بل گیٹز بھی اپنا موں کھلا رکھے گا جب وہ پرمیشور کے دھن کو دیکھے گا پرہو دھنی ہے بہت سے مسیح لوگ سوچیں گے پرمیشور بڑا پاپی ہے جانتے ہیں وہ کیسے دھنی ہو سکتا ہے دیکھے بات تو یہ ہے دھن ہونا گلت نہیں ہے لیکن دھن کا دھوکہ ہونا گلت ہے اور تیسرا کہتا ہے جیون کا سکھ ویلاس اب اس کے بارے میں بتا دوں آپ سوچ رہے ہیں سکھ ویلاس کے بارے میں ابھی کیا بتا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں سکھ ویلاس دیکھیں جو نیتک سکھ ویلاس ہے وہ گلت نہیں ہے لیکن ایسے بھی سکھ ویلاس جو کئی بار چاہے وہ نیتک ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کو غلط مارگ میں لے جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں دیکھئے مجھے آنند ہوتا ہے جب ورلڈ کپ چلتا ہے میں وہاں پر بیٹھ کر ٹیلیویجن دیکھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کیا آپ کو یعنی بڑے سنت ہیں کیا آپ کو آنند آتا ہے یا نہیں کمان آنند آتا ہے تو بتائیے کیا یہ پاپ ہے نہیں ٹیلیویجن پر ہم کچھ شو دیکھتے ہیں جو ہمیں آنند دیتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا ہے کچھ برا نہیں دکھائے جاتا اشلیل نہیں ہوتا اور وہ ہمیں کچھ آنند دیتا ہے کیا یہ غلط ہے نہیں دیکھیں آنند ایسے بہت سے آنند ہے جو آپ پاتے ہیں منورنجن کے دوارہ وہ غلط نہیں ہے لیکن یہ اچھا دھیان بھٹکانے والا ہو سکتا ہے جب آپ اس میں اتنا جھڑ جاتی ہیں اور آپ خود کو اس میں دے دیتے ہیں اور یہ میرے لئے ٹھیک ہے کہ سال میں کبھی ایک ہاتھ بار بیٹھ کر دیکھے جانتے ہیں کرکٹ کا مزا لے ایک ساتھ مل کر لیں لیکن اگر میں پر دن کرکٹ چینل دیکھتے جاؤں صبح سے شام تک اور بس کولڈ رنگ پیتے جاؤں اور چپس کھاتے رہوں جانتے ہیں کئی گھنٹوں تک ایسے ہی کروں تو یعنی جانتے ہیں میرے جیون میں سب سے زیادہ کام بس یہ ہوتا ہے تب یہ غلط ہوتا ہے کیونکہ میں بس دیکھ رہا ہوں اور یہ لوگ اچھے سے کما آ رہے ہیں اپنا چیک ملتا ہے دس لاک بیس لاک کا اور میں تالی بجاتا ہوں لیکن میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا ہے میں نے بہت سمئے پہلے یہ پایا کہ اگر زیادہ سمئے تک بیٹھ کر اس تیوی دیکھتے جاؤں تو میرے ہاتھوں میں کچھ بھی آنے والا ہے اور پرمیشور کی باتوں کو سننا ہے کیونکہ وہ ہی تو مجھے بھوجن دے گا وہ میری ہر ایک ضرورت پوری کرے گا ہلو کیا آپ یہاں ہیں یہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ رکھے گا نہیں تو پھر بس میں وہاں پر بیٹھ کر تالی بجاؤں گا کچھ بھی آتا اور جاتا ہے ان سب ہی مجھے تالی بجانی ہوگی لیکن جب میں اس سے لیتا ہوں اس سے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہوں اور میں اس پر گور کرتے جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کے دیکھے اس طرح سے کہتے ہیں وہ کہتے تھے ٹی وی مت دیکھنا نہیں تو نرک میں جاؤ گے مجھے یاد ہے ایک بھائی وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں جانتے انہوں نے کھڑکی کھولی میں ان کے ساتھ میں رہتا تھا انہوں نے اپنی کھڑکی کھولی اور ٹی وی فیک دی میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا وہاں پر نیچے یعنی وہاں پر بڑا کچرا وہاں پر اس فلیٹ کے نیچے میں بہت جمع ہو گیا تھا اس نے سیدھا کھڑکی سے اسے فیک دیا اس نے نیچے آ کر اسے فیک نیچے کوشش نہیں کی میں کہا کیا ہوا کیوں فیک دیا انہوں نے کہا کل کا پرچار اتنا اچھا تھا انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹی وی دیکھوں گا تو نرک میں جاؤں گا تو میں نے نرنے لیا کہ میں اسے لوں گا اور فیک دوں گا میں نے بھلکل نہیں دیکھ میں یہاں پر کہ رہا ہوں کہ یہاں پر پر پراتھمکتہ کی ایک بات ہے آپ کا نمبر ایک آنند کیا ہے سب سے پہلے پر میشور کے راجی کو اور اس دھارمکتہ کو خوزو اور یہ ساری چیز تمہیں مل جائے گی چلئیے ایک منٹ میں میں یہاں پر وچن پندرہ کے بارے میں آپ کو یہاں بتا دوں پر اچھی بھومی کے وے ہیں جو وچن سن کر بھلے اور اتمن میں یعنی وہ وچن سنتے ہیں اور دھیرچ سے فل لاتے ہیں سب لوگ کہیں کہ وہ سن کر اسے کرتے ہیں اور دھیرچ سے فل لاتے ہیں تین بات ہیں یہ لوگ بہت وشیش ہیں اور یہ تو کچھ نہ کچھ اتپند کرتی جاتی ہیں وہ نپٹتے ہیں شیطان کی ساری یکتیوں سے نپٹتے ہیں شیطان بیج چورانا چاہتا ہے شیطان ہمیشہ وہاں پر ہے دھوکہ دے کر جھوٹ فیلانا چاہتا ہے بیج چورانا چاہتا ہے نراش کر کسی نہ کسی طرح سے پریشانی لے کر آنا چاہتا ہے ہزار وں رکھتے نہیں بہت سی پرتی جیسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا رکھنا چاہتا ہوں سب لوگ کہے اسے رکھئے بگل والے کے اور دیکھ کر کہ رکھئے اس طرح سے دوست بن جائیں گے اسے رکھے اسے سنیں اور پھر اسے رکھے اور پھر بڑی دھیرچ سے وہ فل لاتی ہیں اب یہ بہت ہمیں سب چاہیے آج ہی اسی سمیں چاہے کتنا بھی ویاج چکانا پڑے اسے بعد میں سوچیں کہ اسے خرید لو اسے خرید مجھے یہ سب کچھ ابھی چاہیے اس طرح کی یہ بات ہے ہم کئی بار بچوں سے دیکھتے ہیں جو بھی دیکھا وہ تمہیں چاہیے لیکن ہم بھی ایسے ہی ہیں چاہے وہ کتنا بھی ویاج وہ لگا رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ فائننس والے اچھے سے جانتے ہیں جب آپ ان باتوں کو لے لیتے ہیں تو وہ سارے چارج لگا سکتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ یہ سب آپ اور بہت سے لوگوں کو یہ کل ہی چاہیے تھا آج تو بہت دیر ہو جائے گی وہ ایک پل بھی رک نہیں سکتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں ڈرائیو ان وینڈو سسٹم کے جیسے جیسے بہت سے دیشوں میں جو کھانے کی جگہ ہوتی ہیں فاس فوڈ سب ڈرائیو ان کے جیسے ہیں آپ سپیکر کے پاس میں جائیے اپنی کار لگائیے کار کا شیشہ نیچے کیجئے اور پھر بس اس میں چلا ایک ہیمبرگر اور ایک کول ڈرنگ اور ایک فرنچ فرائی دیجئے اور پھر وہ کہتے چار ڈالر پچیانوے سنٹ ہوئے ہیں اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں بس ایک اور اگلی کھڑکی پر جاتے ایک آدمی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ہیمبرگر اور کول ڈرنگ کے ساتھ اور فرنچ فرائی ہے اور دوسرا ہاتھ پیسے لینے کے لئے بڑھاتا یہ سب کچھ اتنے جلدی سے ہوتا ہے تو وہ پرمیشور اور اس کی رکھشا کر کے رکھنا نہیں چاہتے اور یہ سب نہیں کرتے تو بتاؤں کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھیں ہم کسی طرح کا جادو نہیں سکھا رہے ہیں ہم وہ سدھانت سکھا رہے ہیں جو کام کرتا ہے اگر آپ کو اجول بھویش اور اچھا جیون چاہیے تو آپ کو وچن لے کر اسے بوتے چلے جانا ہے اسے کافی سمیہ دے اور اس کی رکھشا کرتے رہے اور اسے رکھے اپنے موہ میں رکھے اپنے دل میں رکھتے جائے آنکھوں کے سامنے رکھے اسے کبھی اوٹ نہ ہو نہیں دے اور اسے رکھے اور اس کے ساتھ میں آپ دھی رج بھی رکھے تاکہ اگر یہ آج نہ آئے اگر یہ اس مہنے نہ ملے اگر چھے مہنے بھا بھی نہ ملے لیکن باد میں ضرور ملے گا میں نے ایک بھائی کو سیوکائی کے لئے بھیجا اور پھر جانتے ہیں اور انہوں نے کہا خیر پاسٹر میں چھے مہنے کوشش کرتا ہوں کہ کیا یہ کام کرے گا نہیں تو میں اپنی دادی کے گھر چلا جاؤں گا میں نے کہا تم سیدھا اپنی دادی کے گھر چلی جاؤ ہمیں آپ نہیں چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے جو چھے مہنے کوشش کرے وہ پرمیشور کو چھے مہنے دیتا ہے کوشش کرتا ہوں میں نے کہا میں اس طرح سے اس میں سے آیا میں نے اپنا جیون پرمیشور کو دیا چھے مہنے یا چھے سال یا پھر چاہیے ساٹھ سال ہو جائے میں تب تک کھلوں گا جب تک جیت نہ جاؤں پرمیشور میرے ساتھ میں ہے اس نے مجھے بلائیا ہے اور پرمیشور اس میرے لئے اچھا بنائی گا آمین پیچھ ہٹنا نہیں یعنی اگر دو تین سال میں سفل تان نہیں ملتی ہے دو تین سال تو کچھ بھی نہیں دکھا جانتے ہیں دو تین سال ایسے ہی پرچار کیا اور کوئی پرنیام نہیں دیکھے سب کون پرچار کر رہا یہ کچھ الگ ہی ہے مجھے پتا نہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پرچار کر رہے ہیں اور یہ جو پرچار کر رہے ہیں کیا یہ سچ ہے انہوں نے مجھے ایسی دیکھا تین سال سال پرنیام نہیں کوئی پرنیام نہیں ملے اور پرنیام آنے لگے دھیرے دھیرے وہ آنے لگے اور کوئی بڑے طریقے سے نہیں لیکن وہ آنے لگے اور میں نے اس کے لئے کوئی سمیں نشجید نہیں کیا میں نے کہا جب یہ آئے گا تب آئے گا لیکن جب تک نہ آئے تب تک میں کھیلتے رہوں گا آمین اسے کھیلتے چلے جائے game ختم ہوگا کل نہیں اگلے سال نہیں یہ تب ہوگا جب میں جیتوں گا اور اپنا کام پورا کروں گا بس یہ تب تک پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ میں یہ منودشہ ہونی چاہیے آپ جیت سکتے ہیں آپ جیون سے بھی بڑھ کر ہیں پہلے سے ہی کیا یہ وشواس کرتے ہیں تو اس میں چلتی جائیں اسے کہتے جائیں دل میں وشواس کریں اور اس میں چلتی جائیں موسیقی 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 Every evening I'll adore Cause every day it feels sweeter Sweeter than the day before What a wonder to live What a wonder to live Like really live Like overcoming anything What a reason to live Freely live Every day my everything From the rising of the sun To the setting of the sea Every day we do, Lord Sweeter than the day before Every day we do, Lord Sweeter than the day before Cause every morning I will worship Every evening I'll adore Cause every day with you is sweeter Sweeter than the day before Let's keep clapping our hands We're gonna sing And you'll repeat after us Repeat after me Every day Every day Every day with you, Lord Every day Every day with you, Lord Every day Sweeter than the day before Every day Sweeter than the day before Every day Every day with you, Lord Every day Every day with you, Lord موسیقی